الگ ہے کرتے کوئی اور ہے تو ساتھیوں تم کو کہہ دیا دنیا میں سب ایک بھگوان کی اولاد ہے دنیا میں سب ہم لوگ بھگوان کی اولاد ہے سب انسان ہے تو میرا یہ سوال ہے اگر ہم انسان ہے تو ہمیں میں انی سو اسی تک میں بہتر تک اس دیہات میں تھا وہاں سے نکلا مگر میرے بھائی بند ونی سواسی تک جس سکول میں پڑھائیں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے وہاں کے لوگ پٹے لدیش مک لوگ ہم جب پانی پینے کے لیے مانگتے تھے تو کہتے تھے پاٹلین ماں پانی وادا جئے اور یہ نکم میں حرامی لوگ پانی اونچے سے ڈالتے تھے کیا تم نے پیا پیا کبھی شرم آئی نہیں آئی اوپر والے کو پوچھائی نہیں اس میں کوئی رہتا ہے اوپر سے پانی ڈالا تو میرا یہ سوال ہے ادھر یہی ہیریے میں میں پچھ رہا آیا تھا یہ مانگرول پین مانورا میں کچھ چند آورتیں بڑی مائے ملی تھی ان کا کہنا تھا ارے مہاراج تو کہہ رہا ہے سو بات صحیح ہے ہم جب پہلے پہلے باوڑی کے اندر پانی بھرنے کو جاتے تھے ہم اگر پانی بھرنے کے لیے آگئے تو پہلے پانی سے وہ دھویا کرتے تھے یہ حالات تھی تو میرا کہنا ہے ساتھیوں اگر ہم ایک بھگوان کی آولاد ہیں ہم ہی انسان ہیں تو ہمارے ساتھ میں یہاں درویوار کیوں کیا گیا ابھی مجھے کل ایک بچہ ملا وہ کہہ رہا تھا کہ آج تو اکویشوی صدی ہے میرا یہ سوال ہے اسٹیج سے اگر ایک بیشوی صدی ہے تو بھممن نے جنو پہننا چھوڑا کیوں نہیں آج خریشن نے باکتیسمہ کرنا چھوڑا کیوں نہیں بودھ نے تری شرن پنچہ سلکہ دھارن کرنا چھوڑا کیوں نہیں آج اگر یہ ایسی بات ہے تو سکھ نے سکھ نے امرت چھکنا چھوڑا کیوں نہیں پھر گورماتی کو اس سب گیان بتانے کے لیے پیدا ہوئے کیا اور گورماتی اتنے نکم میں نکلے کیا ارے کوئی بھی کچھ بتا دیتا ہے ہم لوگ مان لیتے ہیں کوئی بھی کچھ بتا دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھ ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہمیں ارے گروہ نانک جی کا گرانتاگر گروہ گووین شنگ جی کا گرانتاگر پڑے دشم گرانتا اور تمہارا گروہ گرانتا ساپ پڑے تو بات بہت کچھ آئینے کے ساتھ ساپ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ نانک دیو جی کے پہلے سے ہم ہیں اتنا ہی نہیں کچھ لوگ ہمارے سکھ بھائی کہتے ہیں کہ ہم سکھ دھرم کے لیے بہت ساری قربانیاں دی اور سکھ دھرم کے لیے کب تقریباً باون قربانیاں گورماتی نے دی تو میرا ہی سوال ہے اگر گورماتی نے باون قربانیاں سکھ دھرم کے لیے دی ہے تو گورماتی دھرم کے لیے کس نے کتنی قربانیاں دی ہے بھائی کوئی اتیاس ہے نہیں تم نے کبھی پوچھا نہیں پوچھا کیوں نہیں پوچھا भیجے میں آیا ہی نہیں جب تک بہجے میں نہیں آئے گا کچھ نہیں بنے گا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم ہندو ہیں ہندو ہیں پھر ہمارے کو لامانی کا سرٹیبیٹ ویلیڈیٹی کیوں کرنے لگاتے ہو ہم ہندو ہیں تو پھر ہمارے کو لامانی کا سرٹیبیٹ خاصرہ پتر لاؤ اور جوڑ پتر لاؤ جنگنہ کا اترالہ ایسا کیوں کرتے ہیں کبھی کسی نے پوچھا نہیں پوچھا کیوں نے کیوں نے کیوں نے پوچھا ہم کو لوگوں نے شکایا گیا ہے ڈھے ویلے آننتے تیسے چی رہاوے چتی آسو جاوے سمادھانا اگر تم گناہ توڑتے ہو گناہ ہی توڑو دوسرا مت سوچو اگر دوسرا سوچوگے تو نائکی کروگے نائکی کرنے کی بات تم کو نہیں پتا چلنا چاہیے اس لیے کہتے ہیں تم سوچنا نہیں یہ پچھلے جنم کا پرنام ہے تم اگر ایمانداری سے کام کروگے تو آگلے جنم میں کچھ بنوگے مگر سوارگ لکھتے ہیں سوارگ 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 بہت ساری میں نے فوٹوہ دیکھی اندرہ گاندی کا نہرو کا فوٹو دیکھا بہت سارے آپ اس میں سبھی کے پیچھے نے نیرو لکھا ہے اندرہ گاندی لکھا ہے لالا لچپترہ لکھا ہے ٹھڑک لکھا ہے مگر وسنترہ او نائک کے پیچھے سوارگ یہ لکھا ہے کیوں لکھا ہے مجھے بھی نہیں پتا سوچو تم اس کے پر کیا کیا چل رہا ہے ایسے کچھ چند سوال میرے دماغ میں گھومنے لگے اور میں سوچتے سوچتے میں پتا چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں گورما ڈکا کچھ نہیں ہے تو میں اس بات پر نتیجے پر پہنچ چکا ہوں ساتھیوں اگر گورما ڈکا کچھ نہیں ہے یا ادھر ہریانہ سے کچھ لوگ آئے کچھ پنجاب سے آئے کچھ کرناٹکہ سے آئے کچھ تیلنگانہ سے آئے کچھ وریشہ سے آئے اور ہم ایک بات یہاں پر کی مانورہ کی بات منگرول میں نہیں ملتی منگرول کی بات واسم میں نہیں ملتی تو پھر ان کا اگر گوت پاڑا پوچھے مجھے وریشہ سے ایک بار پھون آیا ہمارا شکریو ادھر پہنچا تھا شکریو کی بات بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیوں تو شکریو کا جو عمر ہے شکریو کا جو چہرہ دیکھ کر لوگتے ہیں یہ نیا لونڈا آئے اسے کیا پتا ہوگا پھر وہ وہاں سے پھون کر کے بتاتا ہے کہ کہ مجھے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں جب ان سے بات کرو تو پھر مجھے بات کرنی پڑتی ہے تو ایک بار مجھے وریشہ سے پھون آیا مجھے بولا کہ میں گوھر میں بنجا رہا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ بنجا رہا ہو بلے بلے بنجا رہا ہے تو میں بلا پہ کون سے بنجا رہا ہو گوھر ہے وہ ہاں جی آہاں گوھر ہے گوھر ہمار پیتا جی کہتے تھے گوھر ہے پھر گوھر میں کون ہو تو گوھر میں تو کچھ باتا رہی ہیں اور کون گوھر نائک ہے بولے کون ساتھ بھی نائک اور ملائے نائک کون ہے تو میں بولا بھی چوان میں ہے لاؤڑیا پالتیا کر رہا کیلو تھے یا راٹوڑ میں ہے تو دیگات میگات پالتیا دیگات میگات رامات ہے اگر وہ جادوں میں ہے گوگلوت دارات وغیرہ کچھ ہے ہنو کتو کتو جنامک چوانے پر گو جنامکو بھئی چوان کے اندر پالتیا لاؤڑیا کر رہا مر رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں کور رہا کور رہا ہوں تو میرا کہنا یہ ہے ساتھیوں وہ سوریسہ کا بنجارہ کہتا ہے کہ میں کور رہا ہوں تو یہتنا ریلیشن کس نے بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جڑے بہت گھرائی تک اتری ہوئی ہے ہم کچھ آج کہے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی اتیاس نہیں ہے مگر ساتھیوں یہاں پر جتنے بھی لکھو انہوں نے اتیاس لکھا اس کا بھی پنر لکھن ہونا چاہیے اس کے بارے میں سونسد میں بھی ڈیبیٹنگ ہوئی اور پچھلی باری میں منور جوشی کے اٹل بیاری واجپے کے سمائے میں مورلی منور جوشی نے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ صحیح بات ہے اتیاس ون سائیڈ لکھا گیا ہے اتیاس کے پنر لکھن کی جرورت ہے لکھا نہیں کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ جور نہیں دیا اتنا آئیے نہیں ساتھیوں اگر ہماری بہتشاہ اتنی جندی ہے جلسہ کہ میں نے گوت پڑا بتایا آج بھی ہاریانہ پنجاب میں جاگر پچھے بڑے عورت کو بڑے آدمی کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مریامہ دیو ہے مریامہ ادھر آنڈرہ والے بھی کہتے ہیں اتامین لالو والا کہتا ہے کہ ہمارے آمہ تو کہت کہو اتنی انفارمیٹی اتنی سمانتہ اتنی سمیالیٹی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گوت پاڑے سبھی سری کے ہے ہماری بولی بھاشا سب سری کی ہے ہمارے آدر سے سب سری کے ہے مگر ساتھیوں ہم لوگوں نے پیٹ پالنے میں مشغول رہنے کے وجہ سے جان نہیں دیا پرینام یہ ہوا کہ ہماری بھاشا ختم ہونے کے رہتے پر ہے میں گورماٹی میں لکھا میں گورماٹی میں لکھتا ہوں پچھلی بار جانلا کے پروگرام میں میرے گورماٹی میں لیٹر لکھے تھے تکریباً چالیس ہزار لیٹر لکھے تھے تو چالیس ہزار لیٹر لکھے تو ایک پرادیاپک کا پھون آیا پرادیاپک نے نہیں سو سنائی مجھے خری کھوٹی اتنا ہی نہیں گالی اتنی تھی کہ میرے آورت کو بھی انہیں لے لیا میں بولا ٹھیک ہے اور اتنا ہی نہیں ہے بتایا کہ بھئی گورماٹی کے بھاشا کو کوئی ویاکرن نہیں ہے گورماٹی کا کوئی گرنط نہیں ہے مگر ساتھیوں ابھی گورماٹی میں لکھنے سے انڈیا گورماٹی ایک لاکھ کا پورسکار دینا شروع کر دیا اور تین لوگ تین لوگوں نے پورسکار لے لیا ایسا کیوں ہوا رہے ابھی تک تین لوگوں کو گورماٹی میں لکھنے سے پورسکار مل گئے اور وہ پورسکار تقریباً یہ کیک لاکھ روپے اور سنمان پت رہے ساتھیوں ابھی لوگ ہمارے کہتے جانے مانے پڑے لکھے لوگ کہتے ہیں گورماٹی بھاشا کو کوئی لپی نہیں ہے کوئی آتھینٹی کا ایسا مجھے بتائے میں ایسا اپیل کرتے رہتا ہوں جس بات کو جس بھاشا کو ہم لوگ کہتے ہیں مھراتی کیا وہ سچموچ میں مھراتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے اگر سچموچ میں مھراتی ہے تو اس کی جو لپی ہے سچموچ میں مھراتی کی ہے ایسا ڈٹ کر بولنے والا مجھے ابھی تک نہیں ملا تیسری بات ہے ابھی یہاں پر پالی بھاشا لکھی جاتی ہے کونشی لپی ہے سانسکرود کی کوئی لپی ہے سانسکرود کی کوئی سیپریڈ لپی ہے آرے جبان لگو جبان اٹھاتے ہو اور کہہ دیتے ہو ایسی کئی بھاشا ہے جن کی خود کی کوئی لپی نہیں بنی مگر میں نے یہ سوچا اگر گورماٹی بھاشا کو جندہ رکھنا ہوگا گورماٹی کو جندہ رکھنا ہوگا تو گورماٹی میں بات کرنا ہوگا ہمارا پہلا سمجھ ہندی بھاشک بھائیوں ہم ایسے مند سے گورماٹی میں بات کرتے ہیں لوگ کہتے تھے آرے گورماٹی میں کون بولن ہو چھ بڑا گورماٹی کائیں بولیر بھاشا چھ بڑا گورماٹی کوئی لینگویج ہے کیا ایسا کہتے تھے مگر ہم پورے مہارت میں جتنے بھی پروگرام ہوئے ہم گورماٹی میں کہتے ہیں مگر کچھ ہندی بھاشک لوگوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کو سمجھ میں آنے کے لیے مہندی میں کہہ رہے ہیں اس لیے ساتھیوں اپنی بھاشے اگر جندہ رہے گی تو بات بنے گی اگر کسی کو سانسکروت میں بات کرنے والے لوگ انڈیا کا سروے ریپورٹ کہتا ہے سریپ اور سریپ دو ہزار لوگی ہیں اور وہ بھی گلت اکڑا ہے وہ بھی گلت اکڑا ہے اور اس کو بھی سنمان ہے ارے گورماٹی میں تو کروڑوں لوگ بات کرتے ہیں اس کا کوئی سنمان نہیں ہے کیوں وہ سنمان نہیں ہے ساتھیوں اس سنمان ملانے کے لیے لڑنے والی قوم پیدا نہیں ہوئی اور جب تک قوم پیدا نہیں ہوتی ساتھیوں عجت اور سنمان رستے میں نہیں ملتے اسی لیے ہم لوگوں نے ہماری گورماٹی بھاسا کو راج بھاسا کا درجہ ملانے کے لیے گورماٹی بھاسا کو جندہ رکھنے کے لیے گورماٹی بھاسا سے ہمارا پریم اور لگا جڑانے کے لیے ہم نے گورماٹی میں لکھا اور جس کے بارے میں ہمارا پرکاش پا بھی بتا رہا تھا تم کو تو ساتھیوں یہاں کا سسٹم ایسا ہے اگر کسی کو لٹنا ہے اگر کسی کو لٹنا ہے بے دخل کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا راج نیتی کئی سی چلتی ہے بتا رہا ہوں آپ کو راج نیتی کئی سی چلتی ہے آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں اگر لٹنا پہلے کیا تھا کسی کو مارنا ہے تو ہتھیار سے مارتے تھے کوئی تلوار سے مارتا تھا کوئی بندوق سے مارتا تھا یا اور کوئی ہتھیار سے مارتا تھا مگر ابھی لڑائی کشی چل رہی ہے دماغ چل رہی ہے اس لئے گورمات میں کناوٹ ہے ماترمائی مات چھا ماترمائی تاکت ماترمائی مات چھا ماترمائی تاکت چھا تاکترمائی رات چھا راجرمائی ساتچن شرو مول ماتو چھا اور گورماتی رو ماتو کوری کوریر پگہٹ پڑو ہی رو چھا تو ساتھیوں ہم لوگوں نے دماغ کا استعمال نہیں کیا اس لئے راج کرنے والے لوگوں نے کیا کیا جان بوجھ کر جان بوجھ کر یہاں پر یہاں پر کونسے ایریے میں کڑے مکوڑے رہتے ہیں کونسے ایریے میں کونسی جمین کشی ہے اس کا سب لکھا جو کا ہے مگر گورماتی اتنی بڑی تعداد میں رہنے کے باوجود گورماتی کا ایتیاست یہاں کے کلم کسائی لوگوں نے کبھی لکھا نہیں اور جو لکھا وہ گوجہ نے لکھا وہ شرما نے لکھا تم پر تھوپ دیا تم لیں مان لیا کسی نے کہی دیا ہم رچپوت ہے ہم مان لیا کسی نے کہی دیا ہم ادرینٹی ہے مان لیا اور ایسا ہی ہمارے ساتھ میں کھلوار ہوتے رہا اور ہمارا اتیاز ختم کر دے گیا اور اس لئے ساتھیوں ہمیں اتیاز نہیں ملا ہم نے ہمارے باپ دادا کی بات کو جتن نہیں کیا اس بات کو جتن کر کر اگلی پیڑی تک پہنچانے کا کام نہیں کیا اور اس لئے یہ باتیں ہوتی رہی اس لئے ساتھیوں آج کی حالات ایسی ہے آجادی کو بھارت کے آجادی کے لوگ آجادی کو آج سوٹ سال تقریباً ون ستر سال ہونے کو آگئے ہم نے بجارہ بھاشا کو تو بڑاوہ نہیں دیا دو چار شبت تو نہیں بنائے مگر ہے وہ بھی بھاشا ختم کر رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتے رہا ساتھیوں آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہمارے میلے بن جائیں گے مگر یہ میلے میریسٹری میں کچھ نہیں بات کرے گا ہمارے ایم پی بن جائیں گے مگر وہ لوگ سوا میں بات نہیں کریں گا کیوں تو ان کی جڑے کمجور ہے اور وہ لوگوں کے سارے جیتے ہیں اگر اس کیس کے لیے ساتھیوں لوگ کہتے ہیں پالیٹیکل پاوری دو ماسٹر کی مگر ہم نے جب سے سوشل سسٹیم کو سمجھا تو بات آئی سی ریال میں آئی سی ہے پالیٹیکل پاوری دو ٹیمپرری پاور بٹ سوشل پاوری دو پرمنٹ پاور اور اس پرمنٹ پاور کا ایک چھوٹا سا ادھارنت دیتا ہوں تم بچے کو پیدا کرتے ہو پیدا ہونے کے بعد میں نام پچھنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہو برامن کے پاس جاتے ہو مطلب پاور کس کے پاس ہے برامن کے پاس پاور ہے تمہارے بچی کی اور بچے کا بہن کیا بیٹی کی سگائی کرنے آئے شادی بیار اچانا ہے تو دن پچھنے کے لیے جاتے ہو کس کے پاس جاتے ہو برامن کے پاس جاتے ہو کیا کہ سومار ادھر سے نکلتا ہے منگلوار ادھر سے آتا ہے بدوار ادھر سے آتا ہے گرووار ادھر سے آتا ہے ایسا کوئی ٹائمنگ شٹنگ ہے نہیں ہے مگر لوگوں نے بول دیا جب بممن کو پچھنا چاہیے تو کہو اتنا ہی نہیں بممن شادی لگائے گا اور وہ برحمہ گاٹ مارے گا اور اس سمیہ کے ایک بات کہتا ہے وہ بات یہ ہے آتا ہے ساوہ دان سمجھ آتا ہے کچھ بیچار شرکیشن نورا تیاشی منے جو پولا کچھ سمجھتا ہے میننگ گورماتیوں مہراتی جاننے والے ہو وہ بممن کہہ رہا ہے آتا ہے کچھ بیچار تمہارے آورت کا مرد کو شرکیشن ہے وہ جگ جائر بول رہا ہے اور ہمارے ہجڑے مان رہے ہیں اتنے نکم میں پیدا ہو گئے کیا بب کیا ہماری لڑائی لڑیں گے بھائی اور اتنا ہی نہیں میں نے ایک جگہ گیا تھا وہ کنیادان کرنے کے سمجھے میں وہ برامن کہتا ہے برامن کنیادان کرنے کے بعد میں جو آورت کنیادان کے لئے جاتی ہے تو اس کا وہ برامن ہاتھ پر شپاری دے کر پکڑتا ہے پکڑتا ہے تمہارے پاس تو برامن ہاتھ پر شپاری دیتا ہے اور کہتا ہے نام لوگ ارے بھائی شادی تو وہ لڑکی کی ہو گئی میرے مرد کا نام تو کیوں پوچھ رہا ہے اور ہاتھ پکڑتا ہے ہمیں شرم نہیں آتے جتنے ہجڑے ہم لوگ بن گئے کہاں مردانگی آئے گی اور کسی آورت کو ایسا لگتا ہے اگر کسی برامن نے وہ برامن لیڈیز کا ہاتھ نہیں پکڑا تو بعد میں خسر بسر چلتی ہے کیا ارے تمہارا تو ہاتھ تو ہی پکڑا میرا تو ہاتھ بھی نہیں پکڑا تو ہم برامن سے ہاتھ پکڑا نکلے اتنے خوش ہو گئے ہیں تو ساتھیوں اگر ہمارا بھیجا اتنا کمجور ہے اتنا نکمہ ہے آجادی نہیں ملے گی کلیکٹر بنا لو اسپی بنا لو جج بنا لو کمیشنر بنا لو کچھ نہیں بھرد پھڑتا اگر اتنے بھادادی کے اندر 68 سال میں کئی کمیشنر بنے اسپی بنے جج بنے اسائی پی ایس بنے خود بنے امدار بنے مینیسٹر بنے مگر گورمارٹی کا جکر کسی نے نہیں کیا اسی لیے جو لو من کے اور دماغ کے کمجور گلام رہتے ہیں وہ آجادی کی بھاشا نہیں کرتے اور اس آجادی کی بھاشا کرنے کے لیے ساتھیوں میں نے جب باربال ٹوکا تو سندے جیسے ترون لہوالسکر پیدا ہوئے اور ان جیسے لہوالسکر شکریو جیسے ویلا جیسے امی جیسے بچے ملے اور مجھا بھی احساس ہے کیوں تو ان کی کوئی بیوی ہے نہیں ان کا کوئی گھر بسنے والا ہے نہیں اور شیوہ بھائی کا کام تو آدھورہ پڑا ہے شیوہ بھائی کا کام تو آدھورہ پڑا ہے ہمیں تو شیوہ بھائی کا کام کرنا ہے ہمیں یمیلے بننے کے لیے ناٹک نہیں کرنا سترہ یمیلے بننے کیا دیا لگا دیا بھائی دو یمپی بن گئے کیا میں ہوگا بھائی سات منٹر بن گئے کیا ہوگا بھائی ارے گورمارٹی کو لوگ کیا کہتے ہیں ادھر تو ادھر مہارات را کے اندر آپ آتا لے گئے ادھر کے گورمارٹی کو لوگ کیا کہتے ہیں